دوستو ہمارے یوٹیوب چینل ٹیلنٹڈ مسلمز میں آپ کا استقبال ہے آج کی سیریز میں آپ محمود غزنبی کا ایک دلچسپ قصہ سنیں گے کہ کیسے ایک گلام نے ان کو لا جباب کر دیا تھا دشمن بھی جس سے کانپتا تھا آخر وہ انسان ایک گلام کے سامنے کیسے لا جواب ہو گیا پوری کہانی سن کر آپ گلام کی ذہانت کی داد تو دیں گے ہی لیکن ساتھ میں سلطان محمود غزنبی کی سمجھ سادگی اور بڑپن کے بھی قائل ہو جائیں گے کہانی شروع کرنے سے پہلے کچھ جانکاری دے دوں سینٹرل ایشیا میں راج کرنے والے ترکی کے پہلے مسلم خاندان کو انگلیش میں الک خانیز یا کارا خانیز کے نام سے جانا جاتا ہے اردو میں کارا خانیان یا آلیف افراسیاب یا ایلک خانیان کے نام سے جانا جاتا ہے محمود کے زمانے میں کارا خانیان خاندان کے بادشاہ تھے ایلک خان شروعات میں ایلک خان سے محمود کے اچھے رشتے تھے ایلک خان کی بیٹی سے ان کی شادی ہوئی تھی جب سلطان محمود ملتان کی موہم پر گئے تو ان کے ساتھ خوراسان سے پہوج کا بڑا حصہ خالی ہو گیا اسی بیچ ایلک خان کے کچھ درباریوں نے اسے بھڑکا دیا ایلک کے مند میں لالچ آگئی سوچا خوراسان کو فتح کرنے کا یہ اچھا موقع ہے چنانچہ ایلک خان ایک بڑی فوج کو لے کر خوراسان فتح کرنے کے لیے نکل پڑا جب محمود کو خبر ہوئی تو وہ ملتان کی مہم سے لوٹ آئے نتیزے میں ایلک خان کو بہت شرمنا کھار کا سامنا کرنا پڑا ایلک خان بھاگ نکلا سلطان محمود نے ایلک خان کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا وہ زمانہ سردی کا تھا اور اس علاقے میں خوب برفواری ہوتی تھی تھنڈ کا کہر شباب پر ہوتا تھا کچھ امیر نے سلطان کو مشورہ دیا کہ ایلک خان کا پیچھا کرنا صحیح نہیں ہے وجہ یہ کہ فوج کا بڑا حصہ اس قدر تھنڈی برداست نہیں کر پائے گا لیکن سلطان نے کسی کی نہیں سنی خیر فوج ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایلک خان کے پیچھے نکل گئی روانہ ہونے کی تیسری رات تھی تھنڈ نے کہر ڈھایا خوب برفواری ہوئی اتنی تھنڈ پری کہ لوگوں کے ہاتھ پاؤں ٹھٹھرنے لگے سلطان نے خیمہ لگانے کا حکم دیا خیمے میں تھنڈی سے راحت کے لیے انگیتیاں جلائی گئیں انگیتیوں کی وجہ سے خیمے کے اندر اتنی گرمی ہو گئی کہ اکثر لوگ اپنے گرم کپڑے اتارنے کو مضبور ہو گئے اسی دوران ایک غلام سلطان کے سامنے آیا سلطان کو تفریص ہو جی انہوں نے غلام سے کہا باہر جا کر تھنڈی سے کہہ دو کہ تم اس قدر جیتو اور کوشش کیوں کر رہی ہو ہمارا تو گرمی کے مارے اتنا برا حال ہو گیا ہے کہ ہم اپنے گرم کپڑے اتارنے کو مضبور ہو گئے ہیں غلام فوراں کھیمے کے باہر چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد آیا پورے عدب کے ساتھ سلطان سے کہا میں نے سردی کو سلطان کا پیغام پہنچا دیا ہے سردی نے جواب دیا ہے کہ میرا بادشاہ اور ان کے خاص امیروں پر جور نہیں چلتا تو کیا لیکن میں سائیس ہوں یعنی گھوڑے کی دیکھ بھال کرنے والے لوگ اور دوسرے ملازموں کو آج رات اتنا تنگ کروں گی کہ کل بادشاہ اور ان کے خاص امیر خود سے گھوڑے کی تیمارداری کریں گے پھر مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں ہوگی گلام کی یہ بات سن کر محمود گجنبی لا جواب ہو گئے اور ان کو کافی شرمندگی ہوئی خیر بڑپن دکھاتے ہوئے انہوں نے واپسی کا فیصلہ کیا دوستو یا کہانی کیسی لگی کومنٹ کر کے ضرور بتائیں کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہمارے نئے ویڈیو کا اپ ڈیٹس ملتا رہے اس کے ساتھ ہی اب ویڈیو ختم ہوتا ہے پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ